اسلام علیکم گائز تو آج سے ہم اپنے بقیدہ ٹیٹوریل سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے کوڈ انگنائٹر کو اس طرح سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو کس طرح سے کنفیگر کریں گے اور اس کو رن کریں گے تو اس بارے میں سیکھیں گے ابھی ہم چلتے ہیں فرسٹ آف آل کوڈ انگنائٹر کو انسٹالیشن کے دو میتھڑ ہے ایک آپ اس کو کمپوزر کے تھو بھی کر سکتے ہیں اور ایک آپ اس کی گیٹ ڈریکٹری کو ڈالوڈ کر کے اس کو بھی کنفیگر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز اس کی آپ نے کوڈ انگنائٹر فور کی جو ڈاکمنٹیشن ہے اس کو لازمی فالو کرنا ہے آپ نے کچھ کوئی پوائنٹ مسنگ ہو جاتے تو اس کو آپ نے لازمی ریڈ آؤٹ کرنا ہے جب بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے اس کی اوفیشیلی جو ڈاکمنٹیشن ہے جو یوزر گائیڈ ہے اس کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے تو اس کی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یوزر گائیڈ کی کیا لنک ہے اور آپ اس کو گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں تو اس کے دو میتھڑ ہیں ایک کمپوزر کے تھوڑا ہے اور ایک گٹ کے تھوڑا ہے تو میں پریفر یہ کروں گا کہ آپ لوگ کمپوزر کو یوز کریں کیونکہ کمپوزر جو ہے موسٹلی ہمیں جب اپنے پوجیکٹ کے اندر کچھ تھرڈ پارٹی لائبریریز انسٹال کرنی پڑتی ہیں تو اس وقت بھی کمپوزر ہمیں ریکوائیڈ ہوتا ہے اس لیے آپ پہلے ہی کمپوزر کو اپنے پوجیکٹ میں انوال کریں آپ اپنا پوجیکٹ جو ہے وہ بھی کمپوزر کے تھوڑی کریں تو کمپوزر کو آپ کس طرح سے سیٹ اپ کریں گے اس کے لیے آپ نے کمپوزر کی افیشلی ویب سائٹ پہ جانا ہے گیٹ کمپوزر ڈارٹ ہو آرزی لین آپ نے ڈالوڈ پہ کلک کرنا ہے اور آپ اس پیج پہ آ جائیں گے اگر آپ وینڈو یوزر ہیں تو آپ نے یہاں سے ایکزی فائل کو ڈالوڈ کر لینا ہے جیسے ایکزی فائل آپ کے پاس ڈالوڈ ہو جائے آپ نے اس کو اپنے سسٹم کے اندر انسٹال انسٹال کر لینا ہے تو جب یہ انسٹال ہو جائے گی تب آپ نے یہاں پہ آنا ہے کوڈنگ نائٹر کی یوزر گائیڈ کے اندر اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کمپوزر انسٹالیشن پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک پورا وے مل جائے گا کہ آپ اس کو کس طرح سے انسٹال کریں گے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک کمانڈ یہ پروائیڈ کرے گا جس کمانڈ کو آپ یوز کر کے اپنا پوجیکٹ جو ہے اسے بنا سکیں گے تو یہ کمانڈ جو ہے اس کو ہم یہاں سے کوپی کریں گے اور اپنے اگر آپ لوگوں نے پی ایچ پی کی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ زیم سرور آپ نے انسٹال کیا ہوگا تو آپ نے اپنے زیم کی ایچ ٹی ڈاکس کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا سی ایم ڈی کو اپن کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو یہ موسٹلی کام ہے یہ سی ایم ڈی کے اندر ہوگا کہ ہم اپنے سرور کو کس طرح سے رن کریں گے اور کس طرح سے جو کمپوزر کے تھو اپنی لائبریریز کو کریں گے تو اس کے لیے آپ کو سی ایم ڈی یوز کرنا بھی آنا چاہیے تو سی ایم ڈی کو آپ اس ڈائریکٹری کے اندر اپن کریں گے اس ڈائریکٹری کے اندر آپ آپ کس طرح سے اپن کریں گے آپ نے یہاں پہ آلٹ کی کو پریس کرنا ہے اور ساتھ پہ ڈی کو پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ اوپر والا پاتھ جو ہے وہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے جو ہے سی ایم ڈی ٹائپ کر دینا ہے سی ایم ڈی ٹائپ کریں گے اور ساتھ ہی انٹر پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ نے انٹر پریس کیا آپ کا سی ایم ڈی جو ہے وہ ایچ ٹی ڈاکس کے اندر جو ہے ڈائریکٹری کے اندر اپن ہو گیا ہے ابھی آپ نے یہاں پہ وہ والی جو ہم نے کمانڈ کپی کی تھی یہاں پہ بیس کرنی ہے اور اس کو رینیم کر لینا ہے اپنے پوجیکٹ کے ساتھ جو جس لیٹڈ آ پوجیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ میں ان ایبلر سی ایلی ان ایبلر بنا لیتا ہوں تو آپ نے اس کو انٹر پریس کر دینا ہے یہ آپ کیا کرے گا جتنی بھی فائلز اس کو ریکوارڈ ہیں ان کو ڈونلوڈ کرے گا اور یہاں پہ ایک جو ہے پاتھ کر دے گا فولڈر اور اس کے اندر سارا کچھ کر دے گا تو یہ کوئی آئی ٹھنگ پرابلم دے رہا ہے تو آپ کے پاس یہ ایرر اگر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیم کے اندر اس کو جو ہے ایکسٹینشن انٹ ایل جو ہے وہ ڈسیبل ہے اس کو ہمیں ان ایبل کرنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ نے اپنے زیم فولڈر کے اندر آنا ہے یہاں پہ یہاں سے آپ نے php کے اندر جانا ہے یہاں پہ آپ نے php.ini فائل کو سرچ اوٹ کرنا ہے php.ini اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے کسی بھی اڈیٹر کے اندر یہ فائل اوپن ہو گئی ہے اب آپ یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں i int l i think یہ مل جانا چاہیے اس کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں یہاں پہ ملا ہے تو اس کے ساتھ سٹارٹ میں یہ سیمی کالن لگا ہوا ہے یہ ڈسیبل ہے اس سیمی کالن کو ہم نے ہٹا دینا اور اس اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کر دیا تو اس کو ہم نے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد کلوز کر دینا ہے آپ نے دوبارہ اپنی ڈوکس کے اندر جانا ہے یہ جو ریڈی پوجیکٹ ایک اس نے بنا دیا اس کو کلوز کرتے ہیں چونکہ ابھی ہم دوبارہ سو اس کمانڈ کو رن کریں گے ہر رکس ہو کہ آپ یہ ورکنگ کریں گے تو یہ جیسے ہی انسٹال ہوتا ہے پروپر میں سٹارٹ کرتا ہوں تو ابھی یہ ہمارے پاس پروپرل ہی انسٹال ہو گیا ہے ہمارا سی آئی کا پروجیکٹ پورڈنگ نائٹر کا نیکس ہم نے یہ ہے کہ اس کی جو بیسک سی کنفیگریشن کرنے پڑتی ہے رن کرنے کے لیے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم اس کو اپنے جو ہے ایڈیٹر کے اندر اوپن کر لیتے ہیں آپ کوئی بھی ایڈیٹر یوز کر سکتے ہیں سبلائم بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بی ایس کو یوز کر رہا ہوں تو میں یہاں سے اوپن فولڈر کو کلک کروں گا اور یہاں سے سی آئی انیبلر کو سیلیکٹ کر لوں گا یہ ساری فائل اس کی یہاں پہ لے آئے گا تو یہ اس کی جو ساری فائلز تھی وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ چکی ہیں ابھی ہم نے انوارمنٹ کے اندر جانا ہے یہاں پہ ہم نے بیس یو آرل اس کا جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو بیس یو آرل کو یہاں پہ ڈیفائن کریں گے بیس یو آرل ہمارے پاس ہوگا فیلحال جو ہم دے رہے ہیں اس کو لوکل ہوسٹ کے نام سے دیں گے یہاں پہ میں اس کو ڈی ٹی ٹی پی جو ہے وہ ٹرائے ڈال لیتا ہوں ڈائک اس کو سی آئی انیبلر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا جو بیس یو آرلہ فیلحال ہم اس کو دے رہے ہیں اگر اس میں کوئی ایشو ہوا تو ہم اس کو چینج کر لیں گے تو ابھی جو اس کا بیس یو آرلہ وہ یہ بن رہا ہے ڈیو آرلہ کے اندر ہم نے فولڈ اپنایا تھا تو اس کا یہ والا بنا ہے دین اس کے بعد ڈیٹا بیس کی کنفیگریشنز ہیں وہ ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں وہ جیسے ہم ڈیٹا بیس کے ساتھ کام کریں گے تو دین یہ چیزیں کر لیں گے تو یہ اس کی ہم نے بیس یو آرل جو تھی وہ سیٹ کرنی تھی وہ ہو گئی ہے ابھی نیکس اس کو رن کر کے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا پوجیک کس طرح سے رن کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ابھی تو آپ لوگ ڈیڈاکس کے اندر ہو آپ نے یہاں سے اپنا ہی ڈیریکٹری کو چینج کرنا ہے سی ڈی سی آئی انیبلر ٹھیک ہے تو ابھی ہم سی آئی انیبلر کے اندر آ گئے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو سرور کو رن کرنے کے لیے کیا کمانڈ کرنی ہے پی ایچ پی سپارک سرور ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کمانڈ جب پاس کی کنفیگریشن کرنے کے بعد تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا سرور جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور کون سی جو یو آرل ہے اس پہ چل رہا ہے تو وہ یہ والی یو آرل ہمیں بتا رہا ہے یہاں سے لوکل ہوسٹ 180 والی ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں سے ایسے کاپی کر سکتے ہیں یا مینولی جا کے ٹائپ کر سکتے ہیں براؤزر کے اندر اس کو ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو کوڈنگ نائچر تھا پروجیکٹ وہ ہمارا لوکل سرور کے اوپر پروپرلی انسٹال ہو گیا ہے اور یہ اس کا جو بائی ڈی فالٹ ہوم پیج ہے وہ ہمیں دکھائی دی رہا ہے تو جب بھی آپ اپنا پروجیکٹ کریں گے تو لائک لاراویل کی طرح لاراویل کا بھی ایک بائی ڈی فالٹ اپنا پیج ہوتا تھا جو کہ جیسے ہی آپ سرور کو رن کرتے تھے تو وہ آپ کو شو ہو جاتا تھا اسی طرح سے کوڈنگ نائچر فوج جو ہے اس کے اندر بھی آپ کو ایک بیلٹ ان جو ہے بائی ڈی فالٹ ہوم پیج دے دیا گیا ہے جیسے آپ سرور کو اپنے پروجیکٹ کو اپنے لوکل سرور پر کر لیتے ہیں آپ اس کی سرور کو رن کرتے ہیں تو آپ کو ایک بائی ڈی فالٹ پیج جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اسی طرح سے ہم نیکس رس پہ ہم کام کریں گے موسیقی